ماں کو دکان پہ لے گا جوتہ خریدنا تھا دکاندار نے کچھ شیسات قسم کے دکھائے میں نے ماں سے پوچھا ماں جی پسند کونٹ سے انہوں نے کہا پتر ساری سہی نے سونے نے تو وہ کہتے ہیں میں نے دکاندار کو ساری پیک کر دو اس نے کہا وہ کہتے ہیں پتر ایک چاہیے کہا نہیں مانت مجھے سارے پسندہ دو ساری رکھ لیتے ہیں تو خیر یہ بات میں نے دورانے گفتگو کھاری ایک جگہ بیان کی وہ میرا میزبان جو تھا وسیم عباس نام تھا انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے ان کی والدہ کا ختم تھا میں وہاں آذر ہوا تو انہوں نے ایک بات سنائی جس کا نشہ آج تک طبیعہ سے نہیں اترا وہ کہتے ہیں میں نے ایک درہا والدہ کو کال کی کہ ہماری آپ کیا کر رہی ہو وہ کہا آپ اتر ساغ بنا رہی ہیں کھانے ہی تھی آجا وہ کہتے ہیں ایسی دل پہ چھوڑ لگی تین گھنٹے میرپورٹ پہ تھا وہاں سے فلائڈ لی اور میں پاکستان آیا وہ کہتے ہیں ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آکے ساغ بکھایا تھا محبت کہاں سے کھینچ لائی ہواوں فضاؤں میں اڑتا ہوا ماں کے قدموں میں اسی دن آگیا یار اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارتے ہیں یار اور ان کے ساتھ محبت کرو ان سے دوستی لگاؤ ان کی خدمت عاشقوں کی طرح کرو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر ہمارے کسی رویے سے ان کا دل دکھا تو اللہ بڑا غیرت ماند ہے دوست اللہ ہمیں کبھی بھی معاف ان کی خدمت ان کی زندگی بھی کرو